اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے اسیس فرزانہ نصرولا گورنمنٹ ڈگری کولیج حویلی لکھا سے اور میں اب ہوں آپ کی بائیو کی ریچر ایکشلی جیسے کہ امید ہے کہ سرے سٹوڈنٹس اب آج کل گھر میں ہیں اور ہمیں ایک پینڈیمک سٹوڈیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جس کی وجہ سے سارے سٹوڈیشن تھوڑے سے چینج ہوئی ہے انسپیکٹک کنیشنز ہیں کولیج بند ہیں گھر میں بچے ہیں تو اس طرح سے کیونکہ دیکھیں پینڈیمک سٹوڈیشنز ہوتی ہیں تو یہ اس طرح سے سٹوڈیشنز آتی رہتی ہیں اور آتی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی بدلتے ہوئے علاقات میں خود کو ایڈیپٹ کیسے کرتے ہیں خود کو کیسے چینج لاتے ہیں پوزیٹیف کیسے لے کے چلتے ہیں اور کس کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھتے ہیں تو بیسکلی اس طرح سے جیسے پینڈیمک سٹویشن ہے اور ہمارے پوری پاکستان کی ہر ایک برانچ ہر ایک لیول پر اس نے ایفٹ کیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لیکن اسی طرح سے ہماری ہمارے سٹوڈنٹ لائپ ہمارے کولیج لائپ روٹین کی خراب ہوئی ہے ایک تھوڑا سا چینج آگیا ہوا ہے لیکن کوئی نہیں مشکل ہے تو آسانی بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے اسی سچیشن کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے گورڈمنٹ آف پاکستان آپ کو بتاؤ گا اے چیسی کی طرف سے اون لائن کلاسز کا انکات کیا گیا ہے تو اسی سچیشن میں میں آپ کو یہاں پر پریزنٹ ہوں تو ہوپس ہو کہ یہ دوریشن بھی ہماری لئے پروڈکٹیو ہوگا اور ہم یہاں سے کچھ نیا لرن کریں گے تو یہ میرا فرس لیکچر ہے تھوڑا سا انڈڈیکشن دینا بھی ضروری تھا اور آپ لوگ کو موٹیویٹ بھی کرنا ضروری تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سچیشن ہے تو کیونکہ بائیو کے سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ کو زیادہ موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ اس سچیشن کو ہم کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں تو آج فرس لیکچر ہے سکین ایر کے ساتھ اور ٹوپک ہے ہمارا ہومیوسٹیس چیز چیپٹر ہے فیفٹین ہومیوسٹیس امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گی اور آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں گے اس چیز کو اور پھر بھی اگر کوئی ایسی پروڈم ہاری ہے کسی بچے کوئی بھی چیز سچیشن میں کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو فیل فری ٹو آس میں یہاں بھی ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ون ہے چیپٹر نمبر فیفٹین ہے اور سکین ایر کی کلاس ہے اور ہمارا سکین ایر کا جب ہم نئی کلاس میں آتی ہیں تو ایسی بچے سائٹیڈ ہوتے ہیں تو ابھی میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں پنڈیمک سچیشن میں کس طرح سے خود کو اڈیپٹ کرنا ہے تو اسی سے ہی میں تھوڑا سا لے کے چلتی ہوں ہومیو سٹیسس تھوڑا سا اسی سے ریلیونٹ ہے لیکن ہم کیونکہ پنڈیمک سچیشن میں اوورال ہول بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے فومن بوڈی کی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں بائو میں نے ہیڈنگ نہیں دی یہ ہماری بائیولوجی کی کلاس ہے تو ہم اسے ریلیٹ رگیں گے لیوینگ ارگنیزم کی بوڈی کے اندر چلے بسم اللہ کرتے ہیں ایٹمولوجی ایٹمولوجی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ایٹمولوجی یعنی ہیڈنگ دی کیوں کہ ایٹمولوجی مین کہ جو بھی ورڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پارٹ کتنے ہیں وہ ورڈ آیا کہاں سے سٹیڈی بیسکلی ایٹمولوجی کہتی ہے ورڈ کی سٹیڈی تو یہ ورڈ آیا کدھر سے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بریک کرتے ہیں اس کو بریک کرنا ہے کہ مطلب جیسے ہی ہم کوئی بھی ٹوپک آتا ہے تو سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے لیکن سب سے پہلے ورڈ کو دیکھیں ورڈ کو بریک کریں کیونکہ بائیو میں جو بھی ورڈ ہیں وہ ایٹسیلف اس کے اندر ہی اس کا میننگ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ذرا دو ورڈ ہیں ہومیو اور سٹیسیز ہومیو ہومیو مین سیم سٹیسیز مین دو ورڈی کے اندر کسی بھی چیز طرح سے پروبلمیٹک کوئی بھی فلکچیشنز آتی ہیں ان کو سیم سٹیٹ میں رکھنا سیم سٹیٹ اور فارم لکھ لی ٹھیک ہے اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہومیو سیم سٹیس سٹیٹ ہومیو سٹیسیز سیم سٹیٹ یا سیم فارم میں رکھنا اب اس کی دسکوری کیا ہے دسکوری کس نے کیا تھا ویلٹر کینن ویلڈر کینن ایک سائنٹیس تھا اس نے اس ٹرم کو انٹریڈیوز کروایا تھا یا اس طرح سے کہے اس نے یہ ٹرم کوئن کی تھی پرس ٹائم ہم کہتے ہیں کوئن پھینکنا ڈلیور کرنا تو کب 1929 میں اب دیکھیں 1929 میں ڈسکوری تو کی لیکن دیکھنے والی بات تو یہ ہے نا کہ یہ چیز پہلے سے ہی جب سے ایک انسان منہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو یہ چیز پہلے سے ہی چلی آرہی ہے ہماری بوڈی منٹین رہتی ہے ہم اپنی بوڈی کو ڈیفرنٹ فلکچیشن کی بنیاد پر سیم سٹیٹ میں رکھتے ہیں ہماری بوڈی سٹیٹ میں رہتی ہے لیکن یہ کوئن لیکن تب ٹرم یہ کوئن کی گی اس منٹینس کو ہمیں اس کا نام دیا گیا ویلٹر کینن نائنٹین ٹوئنٹی نائٹ جب اس نے کمپلیٹلی افزار کیا بوڈی میں کیا چیزیں ہیں کس طرح سفلکچیشن آتی ہے اور کس طرح سے نہیں تو آپ کو اس ٹرم کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں بیسیکلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بوڈی کے اندر کوئی بھی لیوئنگ ارگنیزم کی بوڈی کے اندر جو نورمل کے سیچیشن ہے جو اس کو الائیو رکھتی ہے اس کو کس طرح سے ہم اسی سٹیٹ میں رکھا جائے کہ وہ اندر کے جو پروسیس ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بوڈی کے کسی بھی لیوئنگ ارگنیزم کے اینیمل کے لے لیں پلانٹ کے لے لیں تو پروسیس سٹیل رہے ہوتے ہیں میکنیزم سٹیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو سیم سٹیٹ میں رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو منٹین کرنی پڑتی ہیں تو اسی طرح سے باہر جو بھی چینج آ جائے اس کے اس کے اس کے اگینسٹ بوڈی کو ایک سٹیٹ میں مینٹین رکھنے کے اس کے نام ہے ہومیسٹریسٹ تو دیفنیشن کیا ہوئی مینٹیننس جی تو یہاں دیفنیشن ہم دیکھتے ہیں مینٹیننس آف دا میں نے لکھا مینٹیننس آف دا انٹرنال انوارمنٹ from the fluctuation of the external environment اب دیکھیں کیا ہے مینٹیننس مینٹین کرنا اس کو انٹرنال انوارمنٹ انٹرنال انوارمنٹ یہ ہم دیکھتے ہیں میں نے اسی چیز کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے fluctuation کیا ہے fluctuation ہے تبدیلیاں کوئی بھی چینجنگ ظاہر ہی ہے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں fluctuation external environment external environment میں کوئی بھی چینجنگ ظاہر ہی ہے تو اس کو کہہ پھیں دیکھیں انٹرنال انوارمنٹ ہم نورمال ٹرمز میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اندرنی ماحول اور ایکسٹرنل اوارٹمنٹ جو کہ باہر پایا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم ایک درست سے چینجنگ دیکھیں ہم اس کو دو سینس میں دیکھیں گے ایک تو جیسے کہ یہ ہے ہومن بوڈی صحیح ہے یہ ہے ہومن بوڈی اور یہ اس کا ہے انوارمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے انوارمنٹ کو ہم ایز ای ٹارم یوز کریں گے ایکسٹرنل ٹھیک ہے اور یہ ہے انٹرنل تو یہ تب ہے جب ہم ہومن بوڈی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز جو انسائٹ پہ ہے اسے انٹرنل انوارمنٹ جبکہ کوئی بھی چیز اس جس سپیسفک ایریا کے ہم بات کر رہے ہیں اس سے باہر ہے اس کو ایکسٹرنل انوارمنٹ کہیں گے ٹھیک ہے تو نیکس ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل انوارمنٹ کے ہیں ایکسٹرنل آؤٹسائٹ آؤٹسائٹ دا بوڈی دو چیزیں ہیں آؤٹسائٹ دا بوڈی اور پلس آؤٹسائیڈ سیل ٹھیک ہے دیکھیں ہم ان بوڈی کے اوورال دیکھیں تو پوری بوڈی کے باہر جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرنل ہے اور اگر ہم سیل جو کہ اس بیسی اور سرکچر اور فنکشن یونٹ ہے اس کے باہر دیکھیں باہر کے جتنا بھی انوارمنٹ ہے وہ بھی بوڈی کا ایکسٹرنل انوارمنٹ میں کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ مطلب انوارمنٹ انوارمنٹ پارٹ آف بوڈی ٹھیک ہے یا انسائیڈ دا سیل کسی بھی بوڈی کے بوڈی کے انوارمنٹ کو اوورال بات کریں تو اگر سپیسیفک بات کریں سیل تو سیل کے انسائیڈ کے انوارمنٹ کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ اب دیکھیں ڈیفنیشن پر تبارہ آتے ہیں لیکنہ انٹرنل انوارمنٹ فرام the fluctuation of the external انوارمنٹ کہ انٹرنل انوارمنٹ میں جو بھی چینج آئے اس کو ایکسٹرنل انوارمنٹ میں جو بھی چینج آئے اس کے اکرونڈنگ انٹرنل انوارمنٹ کو منٹین رکھنا کہ اس میں چینج آئے آئے لیکن دیکھیں ہماری بوڈی جو ہے اور ہماری بوڈی کے جو سیل ہیں جتنے بھی نیوٹرنٹس لے رہے ہوتی ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں وہ اس لیے اپنے ایکسٹرنل انوارڈمنٹ سے تو ان ایکسٹرنل انوارڈمنٹ میں جتنا بھی چینج جاتا ہے وہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ایفیکٹ کرتے ہماری انٹرنل انوارڈمنٹ کو صحیح ہے انٹرنل انوارڈمنٹ کو ایفیکٹ کرتے تو ہم اس ایفیکٹ کو منٹین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم ہومیو سٹیسٹس کا پرسیس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے ناکس کمپوننٹ کیا ہو سکتے ہیں کمپوننٹس میں ایسے کون سے کمپوننٹس ہے جو افیکٹ ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل انوارمنٹ سے دیکھیں آپ ہماری بوڈی میں خیال سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ووٹر دیکھیں ووٹر چینج ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں باہر بوڈی کے ایک ووٹر زیادہ ہے یا سیل کے ایک آر سیڈ پر ووٹر زیادہ ہے تو دریکٹلی یا انڈریکٹلی وہ کیا کرے گا وہ دیفیوزن یا فیوزن کے تھوہ آپ کی بوڈی کے انسائیڈ موف کرے گا یا سیل کے اندر موف کرے گا تو کیا ہوگا سیل کا نارمل جو پرپورشن ہے ووٹر کا ووٹر کنٹینٹ ہے وہ کیا ہوگا وہ چینج ہوگا افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری بوڈی میں ہوتی ہیں سالٹس ان فرم آف آئینز صحیح ہے سالٹس آئین اور جس کو ہم سلیوٹ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں ایک اور ٹرم تیمپریچر سے آپ فیمیلیور ہوں گے ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر آلموس ہم اپٹیموم ٹیمپریچر کی بات کرے ٹونٹی سیکس ٹو تھرٹی سیونڈ ڈیگری سینٹی گریڈ تو مینٹین کرنا ہوتا ہے تو اس کے ویریشنز آ جائے تو کیا ہے بوڈی افیکٹ ہوگی تو ٹیمپریچر بھی یہ سا کمپوننٹ ہے جس کو مینٹین کرنے کی ضرور پرتی اور اگر ڈوٹلی سینٹ میں تھوڑا سا بات کرے تو ہمارے بوڈی کے ہورمونز ہورمونز کتنا فنکشن پر فارم کریں اسی ہی ہم سیکینئر کی بائیولوجی میں ہی نیکس چپٹر میں دیکھیں گے کہ ہورمونز کی مینٹیننس اس طرح سے ضروری ہے لیکن ابھی ہم مین فوکس رکھتے ہیں اپنا واتر سیلیور اور ٹیمپریچر پر ٹھیک ہے اب نیکس دیکھیں گے ہم دیکھیں فور ایزامپل آپ دیکھیں کس طرح سے چینج ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف اس کا ایکسپینیشن دیتی جاؤ باہی زیادہ پانی زیادہ ہوا تو اس لیے کیا ہوگا پانی کیا آئے گا بوڈی کے انسائیڈ فور ایزامپل یہ سیل ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے اور یہ کسی بھی اس طرح سے کنٹینر میں ہے جہاں پہ وارٹر کنٹین سے زیادہ ہے یہ وارٹر کیا کرے گا انسائیڈ سیل موو کرے گا اگر باہر کام ہے تو اندر سے وارٹر باہر موو کرے گا تو انشورٹ کیا ہوگا سیل یا تو شرنک کرے گا یا پھر سیل سیل سویل کر جائے گا پھول جائے گا تو کیا ہوگا برسٹ ہونے کا خطہ ہوگا تو نورمل جو پرو ایکٹیوٹی یہاں پر پر فارم ہو رہی ہے وہ ایفیکٹ ہوں گی لے اس کو منٹین کرنے سے لیے ہم ہم количествоostasis کا پر سیل کردے گا ہےにجہ و ایفیکٹ میں ٹھ tule ل compart و ایف hiçbir پھول جائے گا جہاں فرم کے مووٹر باہر ہم دیکھتے ہیں ٹھ 콘ٹنٹار کو پر فارم کی ہوگی تیم پھول پھول غرب اس کی اپنی پر فارم کی کرنے کے ل برو آن Library تیم پھول پھول موٹر سیزن ہے پھول اللہ gewesen پھول اللہ outset وہیی ہے یہ سارے پرسیس کے ہیں ہومیو سٹیس کے ہیں تو ہاں یہاں پہ آپ کو خوبصوکے تھوڑا سا سمجھ آگئے ہوگی ہومیو سٹیس کیا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیو سٹیس کے میں نے لکھا ہے ٹرمز مین پر ہومیو سٹیس ان تا بوڈی بوڈی میں یہ ٹرمز ہیں ان کا کیا مین ہے ہومیو سٹیس کو اس طرح سے کہتے کہ یہ ٹائپس ہیں ہومیو سٹیس کو مینٹین کرنے کے لیے ہومیو سٹیس ایک ڈورڈ ٹرم ہے اس کی فردر ٹائپس ہیں جیسے کی آس مو ریگولیشن آس مو ریگولیشن دیکھیں آس مو میں ہی وٹر ریگولیشن میں ہی ریگولیٹ کرنا ٹھیک ہے ریگولیٹ کرنا مطلب مو کرانا وٹر کی اس طرح سے موویو سٹیس کو کریٹ کریں کہ اس میں کیا ہوسکتا ہے ریگولیشن ہو سکتی ہے انٹیک ہو سکتا ہے آؤٹسائیڈ موومنٹ ہو سکتی ہے ووٹر کی تو اس سے کیا ہوگا یہ ہی پرسیس ہیں جو کی آس مو ریگولیشن کو ہومیو سٹیس کے تھروں مینٹین کریں گے نیکس کیا ہے ایکسکریشن ایکسکریشن سے فیملیور ہوں گے سولیڈ ویسٹ ہماری بوڈی میں جس کے نیٹروجینک ویسٹ ہم کہتے ہیں وہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے اس کو کیا ہوتی ہماری بوڈی سے ایکسکریشن ایکسکریشن کرنا ہوتا ہے نا بوڈی سے تو اس کو اگر دیکھیں وہ نیٹروجینک ویسٹ اگر جیسے کہ وہ آگ کا حاصل ہوتا ہے بیسکلی امائنو ایسٹ کی بریک ڈاؤن سے نیٹروجینک ویسٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ اگر نیٹروجینک ویسٹ اگر آپ کی بوڈی سے ایکسکریشن نہیں ہوگا تو وہ بوڈی میں کمبائن ہوتا رہے گا تو انڈریکٹلی وہ آپ کی پورے کے پورے میکانیزم کو ڈسٹرپ کرے گا تو یہ ایکسکریشن ضروری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکریشن سولیڈ ویسٹ سولیڈ ویسٹ کی ریموول کو کہتے ہیں آگے تھرمو ریگولیشن تھرمو نیم سے ہی تیمپریچر ریگولیشن ریگولیٹ کرنا مینٹین کرنا تیمپریچر کو بوڈی میں اس طرح کے پرسیسز یوز کیے جائیں جس سے یہ وہ جو آپ کا تیمپریچر ہے بوڈی کا وہ آپٹیوم تیمپریچر تک مینٹین ہے اس کے لیے جو برسیلس یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن ٹھیک ہے اب دیکھیں تھوڑا سا نیکس یہ آگے چلتے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم تو پڑے ریگولیشن ہوتی ہے ریوسیو ریگولیشن ہوتی ہے تھرمو ریگولیشن ہوتی ہے یہ سارا پرسیس ہوتا تو ہے دیکھیں کس طرح سے ہمیں بتایا بھی تو جائے اس کے لیے بھی دیکھتے ہیں میفرد میک شرعہ پڑے کھونیزم کا نام کا نام کیا ہے، کنٹرول پڑی ہماری بوڈی میں بھاری وڈی میں کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں اس کنٹرول سسٹم کے لیے کہ میں بھارے کھون کندرول کیوں میں چیزیلس کی نام پڑے کرتے ہیں کہ کھونٹرول سسٹم нکا artists بد joining منторы is using control کیا آخری ہے جو اس اس کا نام ہے 不ڈرم مدیشن اس کے لیے اس کا قois نام نہیں ساخت وڈر below ٹری پارٹس ہے نمبر ون ریسیپٹرز ریسیپٹر مطلب جو چیز ریسیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسیپٹرز کوئی بھی چینج آیا دیکھیں اب باہر والے انوارمنٹ میں اب ایک دفعہ انٹرنل انوارمنٹ یا بول سیل تک لینے دیں اب اگر سمپل ہی ہم دیکھیں کہ بوڈی کا اوہرال بوڈی کا پرسیز دیکھیں تو باہر انوارمنٹ میں کوئی بھی چینج آیا فور ایسیمپل ہم بات کرتے ہیں ٹمپریچر کی ٹمپریچر میں باہر چینج آیا ٹمپریچر ایکسیٹ کر گیا ٹھوٹی ٹو 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 ٹھائی ریسی گرمیوں میں اتنا ہوت ٹمپریچر ہے یہ ٹھیک ہے جیسے ہی ٹمپریچر میں چینج ہوا کیا ہوا یہی ٹمپریچر ہماری ایئر ہمارے لنگز ہماری بوڈی میں انٹر ہوا تو وہ کیا کرے گا بوڈی کو ایفیکٹ کرے گا اور اس کو پتا کیسے بوڈی کو چلے گا کہ کنٹرول سسٹم کو سگنل ملنا ہے کہ اس نے ایک کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا اس کے لئے بوڈی کے ریسیپٹرز ہیں اب ریسیپٹرز کون سکتے ہیں ہماری ٹپس فنگر ٹپس پہ ہو سکتے ہیں ہمارے سکین یہ سارے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں سگنل کو ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسیو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کب کریں گے جب وہ نورمل سے ہائی لیول پہ ہوگا یا نورمل سے کم ہوگا تو یہ جیسے ہی اس سگنل کو ریسیو کریں گے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو یہ اس کو کام کس کا ہے ریسیپٹرز کا اب ریسیپٹرز نے کیا کیا ہے کہ یہ انہوں نے انہیں پتا چلا کہ ٹمپریچرز کم یا زیادہ ہے نورمل سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سگنل دیئے ہمارے بوڈی کے کنٹرول سینٹر کو اب کنٹرول سینٹر نے کیا کرنا ہے اسے پتا چلا کہ امرجنسی سیچوشن ہے ٹمپریچرز زیادہ یا کم ہے نورمل سے کم یا زیادہ ہے تو یہ کیا ہے ہماری بوڈی کو ایفیکٹ کرے گا تو وہ سیمپل کیا کرے گا وہ پرسیس کرے گا پرسیس کرے گا پرسیس کرنا مطلب جو سگنل ہے اس کو اس کے کروڈنگ لی سیٹ کرے گا اگر ٹمپریچر زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ریسپونس کرے گا ٹمپریچر کیسے فور ایکزامپل آپ بات کرتے ہیں ٹمپریچر زیادہ ہو تھا تو کنٹرول سیجار کے پاس آیا ہے کنٹرول سیجار کا بتائے چلے ٹمپریچر زیادہ ہے تو کیا کرے گا ٹمپریچر کو کم کرنا ہے کو کم کرنے کیلئے کیا کرے گا آپ کی ٹمپریچور وہ سیجل ہیں اس کو ٹ١ی لیڈ کر دے گا ٹائلے تکڑے گا ٹھوڑا تکڑا سا پھلا دینا اب جیسے بڑ پھلیں گی تو کیا اگر آنکی رسپونس کریں گا اب بلڈ میں کیا تھی ہیٹ تو ہیٹ کو ہم نے کرنا ہے کم کرنا ہے جیسی تیمپریچر زیادہ موو کرے یا بلڈ موو کرے گا تو جیسی بلڈ موو کرے گا تو اس کے اندر جو ہولز ہیں وہ اوپر ہو جائیں گے اور وہ کیا کریں گے اس کے تیمپریچر کو ہیٹ کو کہ وہ آؤٹسائیڈ موو کریں یہ تب ہے جب تیمپریچر ہائے تھا ہم نے تیمپریچر کو کرنا تھا کم تو بلڈ جو ہے بلڈ ویسلز ہیں وہ ڈائی لیٹ ہوگی اس نے کیا کیا اس کو ہیٹ کو ریلیز ہونے دیا تو جیسے ہی وہ بلڈ نیکسٹ آگے اپنے بوڈی میں جائے گا تو اس کی ہیٹ تھوڑی سی کم ہے اور اس طرح سے ہیٹ منٹین ہوگی اور اسی کے رسپیکٹیویلی اس کی بلکل ہی ریورس ہم یوز کریں گے یہ تب کہ اگر تیمپریچر کم ہے تو وہ کیا کرے گی ہم نے کیونکہ ایکٹیویٹی پڑھا دیں گے ایکٹیویٹی مطلب جو سیل کا فنکچن ہے وہ پڑھا دیں گے جسے کیا ہوگا ہیٹ بلڈ کے اندر سے ابھی بوڈی کے اندر منٹین ہوگی اور اس طرح سے کنٹرول سینٹر ورک کرے گا اور ایٹ دی اینڈ اسی کنٹرول سینٹر کو بعد بھی جا کے جب وہ پرسیس ہو گیا ہے تو وہ ایفیکٹر کو سگنل دے گا کہ ہیٹ پرسیس ہو گیا ہے اب جا کے وہ کو سپونس کرے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر تو اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ایک دفعہ اس لیکچر کو سننے کے بعد ایک دفعہ اپنی بک سے ریڈ کریے گا تو خوبص ہو کہ آپ کو کوئی بھی پرشانی نہیں ہوگی لیکن اگر ان کنڈیشن آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو فیلد فی کہ آپ میرے سے کچھ بھی کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ساتھ اللہ آپ کو آپ کے جو پروبلم ہیں اس کا سلوشن ملے گا تھنک کیو جزاک اللہ بچے تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ